بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے کانگڑا سن صدیق شیطر کے بھاجپا پرتیشی کشن کپو نے درمشالہ میں پترکار وارتہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی پر جنگ کرخلا بولا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے راستے ادھیکش راہل گاندی کہیں ستہ کے لالچ میں آ کر دیش کو توڑنے کا پریاستو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے گوشنا پتر میں آم فور سپیشل ایکٹ کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے اسے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ راہل گاندی پردہان منطری بننے کے بعد اس ایکٹ کو ختم کر دیں گے جس کے کارن دیش میں بٹوارے کی ستی بن سکتی ہے کانگڑا سن صدیق شیطر سے بھاجپا پرتیشی کشن کپو نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے راستے ادھیکش راہل گاندی وہ ان کے پریوار پر جم کر خلا بولا کپو نے کہا کہ راہل گاندی کے پردادہ یعنی کی پنڈیت جوالا لیرو نے بطور پردہان منطری آرم فو سپیشل پروٹیکشن ایکٹ کو لاغو کیا تھا کانگریس کے شہزادے نے بھی جو گھوشنا پتر بنایا ہے اس کے لیے کانگریس کو اپنی راست وادیتہ کا پریچے دینا ہوگا اور اس کا جباب جنتہ کو دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کو ورچ 1958 میں دیش کے تدکالین پردہان منطری دوارہ نورتھ ایسٹ میں اگرواز کے چلتے لاغو کیا گیا تھا تب جب پنجاب میں اگرواز فیلا تھا تو ایکس ایکٹ کو وہاں بھی لاغو کیا گیا تھا 1990 میں جمہو کشمیر میں آتنک وادی حملے لاغتار ہونے لگے اور آتنک وادیوں نے جمہو کشمیر سے کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے بھگانا شروع کیا تھا تو تناو کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں بھی آرم سپورٹ سپیشل پروٹیکشن ایکٹ کو لاغو کیا گیا تھا کپور نے کہا کہ پردیش کانگریس وہاں اس کے نیتہ یہ سپسٹ کریں کہ اس مدے کو لے کر ان کا کیا درشتی کون ہے انہوں نے کہا کہ آتنک واد کے چلتے ہماچل پردیش ہی ایک ماتر ایسا پردیش ہے جو آتنک واد کے اس کال میں سب سے زیادہ پرباویت ہوا ہے کیونکہ ہر سبتہ و مہینے پردیش کے کسی نہ کسی حصے میں ایک ہماچل ویر سینک کا شعب جرور پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے سینکوں پور سینکوں و پیرا ملٹری میں کاریزت سینکوں اور ان کے پریواروں کو اس بات کے جاننے کا پورا حق ہے کہ سینکوں کے پرتی کانگریس کا کیا درشتی کون ہے کشن کپور نے کہا کہ کیا کانگریس الگاوادی نیتاؤں کا سمرتھن کرتی ہے دیکھئے جب ہمارے نورتھ اسٹیٹس بہت دیشترپ تھی اور اس بقت تتکالین پردھان منطری نے اس ایکٹ کو بنایا گیا تھا پنجاب میں جب اگرمات پھیلا تو یہ ایکٹ پنجاب میں کی لاغو ہوا اور کشمیر میں جب کشمیری پندتوں کو وہاں سے بھگایا گیا اور کشمیر کے حالات بہت خراب ہوئے تو انیس سو نبے میں اس ایکٹ کو کشمیر جمہو کشمیر میں بھی لاغو کیا گیا اب پردادہ جو تھے آج کل کے سہزادہ جو ہیں کانگریس کے اکھل بھارتی یہ کانگریس کے ایکسن کانگریس نے یہ کہا ہے کہ اس ایکٹ کو ہم سماپت کریں گے کیا جرورت پڑ گئی اس ایکٹ کو سماپت کرنے کے لیے ہم کانگریس سے یہ جاننا چاہتے ہیں کانگریس کے پردیش کی نیتہ سپسٹ کریں کہ اس ایکٹ کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے کیا یہ لوگوں کے مانوا دکھار اور ہمارچل پردیش میں پیرا میلٹری فورسز کی بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہمارچل پردیش میں سرویس سولڈر بہت زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ ہمارچل اس سے پر بابیت ہوا ہے کیا کانگریس اگروادیوں کو سرکشن نہیں دی رہے ہیں کیا کانگریس یہ بتائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ہزار کیا ان کو سرکشن نہیں دیا جا رہے ہیں کانگریس کو اپنی ستیتیز میں سپسٹ کرنے چاہیے ہیں کہ کیا جرورت پڑ گئی کس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ اس ایکٹ کو ہم سماپت کریں گے کانگریس کی کیا مجھبور ہے وہ پردیش کی جنتہ کانگریس کی نیتاو سے جاننا چاہتی ہے شکریہ